نمستے آج ہم ہم ہماری جو کلاس میں بلو کراپس کے بارے میں جو ادین کیا تھا لسون اور پیاج کے بارے میں ان سب کا پلان پروٹیکشن ویجرز کے بارے میں آج کے کلاس میں ڈسکس کریں گے اسے اس روپ سے لسون اور پیاج دونوں ایک ہی کلکی ہونے کے وجہ سے دونوں کی پرکرتی ایک ہی جیسی ہونے کی وجہ سے وینٹر کراپس ہونے کی وجہ سے بھی دونوں کی بہت سی سمانتہ ہی ہے لگ پر تو ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری کا کریں گے اس میں جو انسیک پیسٹ بہت زیادہ دونوں فصلوں کو نقشان کرتے ہیں ویسے اس روپ سے ان کا ہم یہاں پر جکر کریں گے جیسے پہلا ہے اونین تھریپس اونین تھریپس کا ویجیانک نام ہے تھریپس سے ٹیبے کا ہی یہ بہت چھوٹا سا انسیکٹ ہوتا ہے جو کی فولیز پلانٹس کو نقشان کرتا ہے فیڈ آن فولیز دورنگ فروری ٹو مہی کے مہینے میں یعنی پتیوں کو نقشان کرتا ہے اور اس کے وجہ سے پتیوں پہ سپید دبے اور کرلنگ ہو جاتی ہے جس کو سلور ٹوپ بھی کہتے ہیں یہ جس کی وجہ سے سپید دبے پڑنا اور فلوڈ بائی کرلنگ کرلنگ ہونے کے بعد میں یہ بیماری سلور ٹوپ کے نام سے بھی جانے جاتی ہے دھیان رکھنا اس بات کا دس پیسٹ is very ingenious at the time of flowering and empire seed production جب یہ فصل میں بالٹ نکل یا آتا ہے اور seed production ہوتا ہے اس میں زیادہ نقشان کرتا ہے onion trips تو اس کے کنٹرول کے لئے کیا کریں گے فالو کروپس ایک تو کروپ روٹیشن کا پریغو کرنا چاہیے دوسرا ہے جو ریسسٹنٹ ویرائیٹیوں کو بھونا چاہیے جیسے ناسک ریڈ ہے اور اسپینیس وائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اپلائی کرو فوران 3 جی یا فیروڈان نام کی دوا 10 جی کو 20 سے 25 کلوگرام پر ایکٹیر دو چھے اور دس ویک یعنی ٹرانس پلانٹنگ کے دو سپتہ کے بعد میں چھے سپتہ کے بعد میں اور دس سپتہ کے بعد میں ان دواوں کا پریغو کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میلاتھیون نام کی دوا کا جیرو پائنٹ ایک پرتیشت دوا کا چھڑکاو کرنا چاہیے اینڈو سلفان آج کل کام نہیں لیتے یہ بہن ہو گئی ہے اس کے جگہ مونوکروٹو فاسیا میلاتھیون یا میتھائل ڈیمیٹر نام کی جو دوا کی یہ کنسنٹریشن سے لکھیوین کو بنا کر کے تین سے چار سمیں پندرہ دن کے انترال پر اس کا چھڑکاو کریں گے تو اونین تھرپس کا بچاو ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک کیٹر اونین میگٹ ہیلی مییا انٹیکیوہ یہ اپیئر سے انہیں سیریس فرام ان سم فیلڈز دورنگ فروری ٹو مارچ کچھ ہی جگہوں پر یہ میگٹس کا پریوگ ہوتا ہے فروری سے مارچ کے میرے میں اور یہ پتی یہ بھی پتیوں کو زیادہ نقصان کرتی ہے براون ہو جاتی ہے پتیاں اور اس کے بعد پتیاں گر جاتی ہے اور کروپ میں ویلٹنگ کے لکشن دکھائی دیتی ہے یعنی پتیوں کا سوک نا اس میگٹس میں جو اس کے جمین کے پاس کی جگہ ہوتی ہے بلوگی وہاں پر یہ میگٹ نقصان کرتی ہے اور وہاں پر یہ دکھائی دیتی ہے اس طرح کی اس کے کنٹرول سے کریں گے ایڈ ایڈ ایڈوپٹ کروپ روٹیشن جیسا کی پچھلی بار بھی کہا جیسا کی پچھلی فصل میں جس کھیت میں بوئی گئی ہے اس میں ان دونوں فصلوں میں سے کوئی بھی نہیں بوئی نہیں چھئی ہے چاہی پیاج ہو چاہی لسون ہو اس کے علاوہ فوریٹ دس جی نام کی دوا پچیس کلو گرام پر ایکٹیر ٹرانس پلانٹنگ سے پہلے کھیت میں برخا کے پھر پودوں کو لگاوے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس پرے دی کروپ ویڈ میٹا سسٹوکس جیرو پائنٹ ٹو پر سی سٹ کا چھڑکاؤ کریں اور پندرہ دن کے انترال پر دوبارہ اس کا ریپیٹ کریں تو یہ اونین میگٹس کے بچاؤ کرے گا اس کے بعد ایک کیٹ لگتا ہے کٹ وارمز اگروٹیس ایس پیلون اگروٹیس ایس پیلون کٹ وارمز نام سے جانا جاتا ہے یہ پولی فیگس ہے یعنی یہ لسن اور پیاز کے ساتھ ساتھ دوسری فصلوں کو بھی نقشان کرتا ہے پولی فیگس کیٹ کا مطلب ہوتا ہے انہیں فصلوں کے ساتھ بھی یہ جیویت رہ جاتا ہے ایکٹیو ایڈ دی اونسی ٹاپ کول وینڈر سردی میں یہ زیادہ پرکوب کرتا ہے دا کیٹرپلرز کٹ دا سیڈلنگ اٹ گراؤنڈ لیول یعنی جہاں پر پودہ جمین کے پاس لگا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ پورشن جو جمین میں بھی ہوتا ہے جمین سوپر جہاں سے دکھائی دیتا ہے وہ گراؤنڈ لیول پر وہاں پر اس کے پودوں کو کٹ کر کے نقشان پہنچاتا ہے اور نوکٹریل نیچر ہے دورنگ نائٹ آورس راتری کیسے میں بھی یہ اس روپ سے تو کافی سیریس پیسٹ ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے فولو کلین کلٹیویشن اور بریک دا بگ کلوڈ سوپ سوئل اب یہ چونکہ جمین کے پاس سے نقشان کر رہا ہے جمین میں رہتا ہے تو کلین کلٹیویشن کرنا چاہیے پولی فیگس ہونے کی وجہ سے دوسری فصلیں بھی وہاں پر نہیں رہنی چاہیے اور بڑے بڑے ڈیلے کئی بار مٹی میں جو بنے ہو رہتے ہیں اس میں یہ چھپکر کو اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ان کو بھی ہٹاتے رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دس دا سوئل ویتھ ٹو پرسنٹ میتھائل پیراتھیان میتھائل پیراتھیان نام کی دوہ دو پرتیشت والی کو پچیس کلوگرام پر ایکٹر سے بھرکاتے ہیں اس میں کھیت میں تو اسے یہ کٹ وارمز کا بچاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کیٹ ہے ہیڈ بورر ہیلیو تھیس اور مگریرا یا یہ اس کا لاروہ ٹیک کرتا ہے پتیوں کے اوپر فولوں کے اوپر اور فلاور سٹاکس کے اوپر جو فول کا گچھا بنتا اس کے اوپر یہ نقصان کرتا ہے اور کافی مانترہ میں یہ اس کو نقصان کرتا ہے تو اس کے لیے مونوکروٹو فاس نام کی 0.05 پرتیشت نام کی دوہ کا چھڑکاؤ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اس کے کچھ پرمو کیٹ جو لگ بلگ دونوں فصلوں میں نقصان کرتا ہے اس کے بعد ہے یہ فنگل ڈیجیز فنگل ڈیجیز میں جیسے ڈائنی ملڈیو پچھلی کلاسوں میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس کا جو کیسے سمٹمز ہوتا ہے ڈائنی ملڈیو کے پتی کی نچلی کی سطح پر روئی جیسا جماوہ پتار دکھائی دیتا ہے تو وہ ڈائنی ملڈیو ہوتا ہے دفیکٹیڈ پلانٹ سے ریمین ڈوارف ڈیسٹ ڈیسٹورڈ ڈ پہلے گرین ڈن کلر اب اس میں کیا پتیاں ریکھی ہوتی ہیں یعنی بیلناکار پتیاں ہوتی ہیں دونوں کی تو اس میں نیچی والی ستے بنتی نہیں ہے تو اس کے پتی پیلی پڑ جاتی ہے اور یہ گروت اس کی کم ہو جاتی ہے اور ڈیسٹ سسٹم ایک ہے دا اینٹر سرفیس اوپ دا لیوز بیرس دا وائلیٹ گروت اور مایسیلیم اور اسپورجیا وین ہمیڈ ویدر پریبلیج جب تاپمان اور آدرتہ رہتی ہے اس سمیں یہ پوری پتی وائلیٹ لگ بگ بینگنیشی کلر کی ہو کر کتے کتم ہو جاتی ہے اپدہ ویدر is ہوت اور ڈرائی only پہلے وایٹ پیچے آر سین جب ہوتو ڈرائی ویڈر ہوتی ہے اس سمیں یہ کیول پہلے پیچے دکھائی دیں گے وائٹ پیچے جس کے اوپر اور یادی ہمود ہوگا تو وہ وائلیٹی بھی ہوگا اس کے اوپر اس بات کا جاند رکھیں دا فیکٹ ایڈ لیوز ڈروپ ایڈ دا پوائنٹ آف لیزنس اینڈ ڈائی ایڈ دا ٹیپس اس کے ساتھ یہ پودا ختم ہو جاتا اب اس کے نینتن کے لئے کیا کریں گے اسپریدی کروپ ویڈ ڈائیتھین جیڈ ایڈ اٹھتر اور ڈائیتھین ایم پہ تالیس جیرو پائنٹ تو پرتیشت تین پرتیشت کا شڑکاؤ کریں گے ڈائیتھین جیڈ اٹھتر یا ڈائیتھین ایم پہ تالیس کا ایک سابتہ کے اندر تو یہ ہوگی اس کی ڈائنی میلڈو کا کنٹرول کے لئے اس کے بعد ایک ہوتی ہے پرپل پلوچ پرپل پلوچ نام کی جو بیماری ہوتی ہے یہ واٹر سوک سے ایریہ دکھائی دیتا ہے پتیوں کے اوپر اور جب فلاور شٹاوک نکلتا ہے تو وہاں بھی یہ نقشان کرتی ہے براؤن ہو جاتا ہے یہ تو اس کے نینتن کے لئے دیپتہ بلپس بھی فور سوئنگ ان جیرو پائنٹ تو پرتیشت سولیسن اوپ ڈائیتھین ایم پہ تالیس جب بلپ سے کروپ اگاتے ہیں اس سمیہ بلپوں کو بہنے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے لگ بگ جیرو پائنٹ دو پانچ پرتیشت ڈائیتھین ایم پہ تالیس کے سولیسن میں بگو دینا چاہے اور پھر ان کو نکال کے لگانا چاہے پانی سے اس کے ساتھ ساتھ اسپریدی کروپ جیرو پائنٹ ٹو پائی پرسنٹ ڈائیتھین ایم پہ تالیس اور اسی دعویٰ کا چھڑکاؤ کھیت میں بھی جب آوشہ کو اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہے یا پائنٹ ٹو پرسنٹ کیپٹائن بھی پندرہ دن کے انترال پر جو ہی بیماری اپیر دکھائے دے کہیں پر بھی اور اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہے پرپل پلوز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کی بیماری لگتی ہے اونین اسمٹ یورو سیسٹریس کے پیولاج اس کے پیولاج نام کی جو اس کا کوجل اور نیجم ہے اونین اسمٹ یہ ڈیجیز اپیر سوندہ کوٹیلیڈنس اوبدہ ینگ سیڈلنگ سون آفٹر دیئر ایمرجنس پروم دا سوئل جو ہی بیج جب بیجوں سے سلکو بوتے ہیں نرسری میں ہے کئی پر تو اس سمیں یہ جو ہی بیج جرمنیشن ہوتا ہے اس سمیں یہ نقصان کرتا ہے اسمٹ یہ اون دا لیوز اوب ڈارک کلر پتیاں کہرے رنکی ہو جاتی ہے سلائٹلی تھکنڈ پیچیج اپیر انڈیو ٹو دس دا لیوز بینڈ ڈاؤن ورڈز پتیاں موٹی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پیچیج دکھائی دیتے ہیں اسے وہ پتیاں گر جاتی ہے بینڈ ہو جاتی ہے اس میں یعنی اس میں جھکا ہوا جاتا ہے نیوبریس بلشٹرز میں اپیر نیر دی بیس اوب دا اسکیلز اینڈ اون ریپچر اوب دا پیسچلز بلیک ماس اپ اسپورس اوپ ایکسپوزد یہ لکشن اس پہ پتیاں کے اوپر دکھائی دیتے ہیں اس مٹ کے اسپورس دکھائی دیتے ہیں انٹائرلی پلانٹ میں بھی ڈائیویتھن اس بیماری کے پرکوک ہونے پہ تین سے چار وی کے اندر اندر پورا پودا سماپت ہوتا ہے اور یہ مون کومنین بیلی اونین ویرائٹیز بیلی اونین ویرائٹیز میں بہت زیادہ یہ دکھائی دیتا ہے باقی اور جو جاتی ہیں اس کی تھوڑی سی اس کے پرتی پرتیلو تک ہوتی ہے اس کے نیانترن کے لئے کیا کریں گے ٹریٹ دا سیڈز ویت تھائرم اور کیپٹان ویت باوشتین پلس تھائرم یا تو تھائرم کا چھڑکاؤ کرے یا کیپٹان نام دوا کا پریوک کرے یا پھر باوشتین اور تھائرم دونوں کا ایک انپات ایک دونوں دواوں کا مکشر کر کے ڈائی کلو گرام پرتی کلو گرام بیج کو اپچاریت کر کے بہونا چاہیے سیڈز بیفور چوئنگ بہونے سے پہلے بیجوں کو اپچاریت کرے باوشتین اور تھائرم سے سمان انپات میں لے کر کے اس کے ساتھ سیڈز بیڈز اب یہ تو بیجوں کا اپچار کر دیا اس کے ساتھ سیڈز بیڈز کا بھی اپچار کریں گے کیونکہ جمین کے پاس میں یہ نقصان کرتا ہے دو ایمیل فارمیلین ایک لٹر پانی میں گھول کر کے اٹھالیس گھنٹے پہلے جو بیڈز ہوتی ہے نرسری بیڈز اس کو اپچاریت کریں گے فارمیلین سے تو اس طرح سے یہ اونینشمٹ بھی کابی نینتن کھیت میں کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر ایک یہ بلیک مولڈ نام کی بیماری لگتی ہے بلیک مولڈ ڈولپس ہوندہ بلپس لوڈ بائی روٹنگ آف اسکیلز جب یہ کند کئی بار سڑنے لگتے ہیں تو اس میں مولڈ ڈولپ ہو جاتی ہے پپوند جو ایسپر جیلیس سے نائجر بولتے ہیں جس کو بلیک مولڈ ہوتی ہے کالی پپوند جو اس پر دکھائی دیتی ہے اٹھ اکرس وین بلپس یہ سٹور میں بھی دکھائی دیتی ہے کھیت سے لے کر کے سٹور کنڈیشن دکھائی دیتی ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بھی جب پیاج کو چھیلتے ہیں تو اس میں کالا کالا سا کئی بار دکھائی دیتا ہے مولڈ تو یہ ہائی ٹیمپریچر اور ہائی ہمیڈیٹی میں جب کندوں کو بندارن کریں گے تو وہاں پر یہ اس کو نقصان کرتا ہے تو اس کے نینتن کے لئے کیا کریں گے اچھے ہوا دار تھنڈے اور سوکے استان پر بلپوں کا بندارن کرنا چاہیے اور ان کا دھیر نہیں کر کے ایک پرتے بچھانی چاہیے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اسپریج جیرو پائنٹ ٹو پرتیسط ڈائی فولٹان دورنگ سٹوریج سٹوریج میں ڈائی فولٹان نام کا جیرو پائنٹ دو پرتیسط کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بیسل روٹ بھی لگتی ہے فیجوریم آکسیسوریم جو کی اپنے نرسی رہوستہ میں بھی بہت سارا نقصان کر دی ہے یہ تو دا فنگس اٹیک دا اونین گروپ ان فیلڈ ایز ایل ایز اسٹوریج اسٹوریج میں بھی کرے گی نرسی رہوستہ میں بھی کرے گی اور فیلڈ کنڈیشن میں بھی کرے گی اس میں پتیاں پیلی پڑنا ان پتیوں کا سوک جانا اور جو بلب ہوتا ہے پیاج کا اس کا پنکیس ہو جانا بورا سا ہو جانا مچورٹی سے پہلے پہلے تو اس طرح سے روٹنگ ہو کر کے وہ سڑنے لگتے ہیں اور یہ بلب ہے جو خراب ہو جاتے ہیں جو مارکیٹ کے کام کے نہیں رہ جکتے تو اس کے نینتن کے لیے بیسل روٹس کے لیے کیا کریں گے فولو لانگ ٹرم کروپ روٹیشن ایکسلوڈنگ بلب کروپ ایسے کھیت میں ایک لمبے شمعہ تک کسی بھی پرکار کی بلب کروپ کو نہیں بہونا چاہیے لیا تو لسن بھی نہیں اور پیاج بھی نہیں ہو دوسرا ٹیٹ دا سیڈوی تھائیرم بیجوں کو اپچاریت کر کے وہ 2.5 گرام پر کلو گرام بیج تھائیرم سے اس کے ساتھ ساتھ اسپری کریں گے 0.2% باوشتین یا 0.15% بینلیٹ نام کی دوا کا اسپری کریں گے کھیت کی کنڈیشن تو یہ بیسل روٹ کا بچاؤ ہو گیا اس کے بعد ایک وائٹ روٹ نام کی اسکلیروٹینیم سیپی ورنم نام کا جو فنگس ہوتی ہے اس سے وائٹ روٹ بھی ہوتی ہے دا فنگس اس سویل وار یا جمین سے لگتی ہے بیماری اور کل دا اسٹیم پلانٹس جو پودے کا اسٹیم والا پورشن ہوتا اس کو نقصان کرتی ہے روٹس کو بھی نقصان کرتی ہے پتیوں کو بھی نقصان کرتی ہے دا لیوز آب انفیکٹیڈ پلانٹس بکم یلو پربابید پتیاں جو اس بیماری سے پیلی پڑ جائے گی اور فلسیٹ لیڈنگ ٹو ڈیتھ آبت ہول پلانٹ اور دیرے دیرے پورا پودا مرتیو کو یا ڈہت کو یا نسٹ ہو جاتا ہے وائٹ روٹ کے انتر اس کے کنٹرول کے لیے باوشتین کا چھڑکاؤ کرتے ہیں 0.1 پرتیشت باوشتین کا تو یہ انسیکٹ ہو گئے اس کے بعد یہ کچھ بیماریوں کی جو فنگس سے پیدا ہو رہی تھی اب کچھ بیکٹیریہ سے بھی بیماریاں اس میں دیکھی جاتی ہے دونوں فصلوں میں جس میں پہلی ہے اسٹالک روٹ جو شوڈو مونس گلیڈیل آئی یا پی وی ایلی سیکلہ یہ بیسل پورسن آب دی لور اسٹاک یعنی جب گلسونیا پیاج میں جب بولٹ نکل لیاتا ہے اسٹاک یعنی بیج برنت جس کو بولتے ہیں وہ نکلتا ہے پھر اس کے اوپر موں کے اوپر بیجوں کا گچھا بنتا ہے جس میں فول کھیلتے ہیں بیج بنتا ہے تو جب اسٹاک نکلنے کے بعد میں لور پورسن ہوتا ہے اسٹاک کا وہاں پر یہ روٹنگ سوری ہوتا ہے اور روٹ فورمیشن ہوا سرو کرتا ہے اور پھر دیرے دیرے بیج بننے تک یہ پورا اسٹاک کو سکا دیتا ہے یا سوک جاتا ہے ویلٹنگ ہو جاتا ہے اور یہ انفلوریسنس جو پھول بننے ہوتے ہیں وہ نی بنتے اور نشٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے اس کو بولتے ہیں ایش ٹی ایل کی سیلک روٹ یعنی جب بیج بننا سور ہوتا ہے سٹاک نکلتا ہے اس سمجھے آکربن کرتا ہے تو یہ بیکٹیریا آلسو انفیکٹ دا بلب اسکیلز انیسیلی ان لیڈر انٹینس دا بلب اندھرو وونڈ یہ بعد میں بیکٹیریا بلبوں کو بھی نقصان کرے گا جب ہم نیرائی گوڑا یادی کرتے ہیں تو اس میں کوئی چھے دو جاتا ہے یا کوئی کٹ پھٹ لگ جاتا ہے تو اس کے تھوڑ یہ بلب میں بھی چلا جاتا ہے اور ایسے جو اس سے پروابیت بلب ہے وہ اس میں لانے لگتی ہے بری اس میں اور وہ مارکیٹ کے ریشٹور کے کنڈیشن کے نہیں رہتے ہیں تو یہ اس سے اسٹاک نکلت بڑی تھوڑی سی سیریس بیکٹیریل ڈیجیز ہے اس کے کنٹرول کے لیے کیا کریں گے allow to soak the bulbs in the solution of سٹرپٹو سائیکلی جان رکھنا جو بھی بیکٹیریل بیماری ہوتی ہے اس کے نینتن کے لیے سٹرپٹو سائیکلی نام کی دوا کا پریوک کرتے ہیں جو بھی جیرو پائنٹ ایک گرام ایک لٹر پانی میں گھول کر کے اسے دوا سے بلبوں کو اپچاریت کریں گے اور پھر ان کو پلانٹنگ کریں گے لگ بگ دو گھنٹے تک بلب اسے دوا میں ڈوبے رہنے چاہیے اور پھر ان بلبوں کو نکال کر کے سیڈ کروپ کے روپ میں ویسیس روپ سے ایسی فصلے جن کا بیج اتپادن لینا ہو اس میں اس کو پریوک کو کرنا چاہیے تو یہ اس کا سٹرپ روٹ نام کی بیماری سے یہ مکت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے سوفٹ روٹ جو سے ایروینیا کرٹو بیرا نام کا جو فنگس ہوتا ہے یہ اس پہ ہوتا ہے بیکٹیریہ ہوتا ہے سوری تو اس بیکٹیریہ اس کو نقصان کرتا ہے سوفٹ روٹ کو دا بیکٹیریہ اٹیک دا گرین نیکٹ بل جب ہرے بلو ہوتے ہیں اور وہ جو جمین میں نہیں رہتے کئی بار مٹی کے اندر دھبے نہیں ہوتے تو وہاں پر یہ نقصان کرتا ہے بلو اس کو ساتھ تو کریں گے ہی یا جو ایسے بلو جن کی کرنگ نہیں کرتے ہیں اپن اور وہ ہرے ہی بنے رہتے ہیں اس لئے کرنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے نمی بھی کم ہو جائے اور وہ تھوڑے سے سٹرونگ ہو جائے جیسے بلووں کو زیادہ سوفٹ بلو ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ یہ آکرمن کرتے ہیں تو دا روٹنگ سٹارٹ پروم دا نیک اوپ دا بل ان کی جو پیاج کی جو اوپر کا پورسن ہوتا ہے گردن جس کو نیک بولتے ہیں پتلہ اس سے وہاں سے یہ سروع کرتا ہے اور یہ نیچے تک چلا جاتا ہے یہ نیچے سکیلز تک یا جو دیکھا ہوگا پیاج کو جب ہم کھولتے ہیں تو ایک ایک پرت اس میں سے نکلتی ہے تو وہ سکیلز کہلاتی ہے انہر سکیلز اندر کی پرتوں تک کی بھی یہ نقشان کرتا ہوا یہ اس کو کافی جاترہ میں خراب کرتا رہتا ہے اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں پیاج کا جو اوپری شیرہ ہوتا ہے پتلہ والا سنکو آکار کا ہوتا ہے اس کو دبائیں گے تو اس میں سے درگند بھی آنے لگتی اس کی وجہ سے سوفٹ روٹ کی وجہ سے تو اس کے نینتن کے لیے ہمیں آوائیڈ اینی میکنیکل انجوری ٹو دی بلب ڈیورنگ ہارویسٹنگ جب بلبوں کو ہم ہارویسٹ کرتے ہیں کھو دیتے ہیں اس میں بلبوں کو تو میکنیکل انجوری اس میں نہیں ہونی چاہیے یعنی بلبوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے دوسرا پروپرلی کیورڈ بلب سے ویندہ نیکس بکم ٹائٹ انڈ سکیل سلیوز ڈرائی اپ جب بلبوں کو شٹور کرتے ہیں تو ان کی کرنگ کرنا چاہیے کرنگ یعنی تھوڑے سے میں کھیت میں چھائے میں یا اس میں سکا کر کے نمی پرتیشت کم کر لے اور جب سورٹنگ کر کے ان کا شٹور کریں تو ایسے جو جن کی نیک یعنی اوپر کی گردن جو ٹائٹ نہیں ہو ایسیوں کو اٹھا دینا چاہیے اور پتیاں پوری سوکی ہونی چاہیے اور نیکسٹ بلبوں کو بندارن کرنے سے پہلے باوشٹین اور پلینٹو مایسین نام کی دوا باوشٹین پلس پلینٹو مایسین نام کی دوا سے دونوں دوا کو 0.5 پتیشت کے گول سے ان کو چھڑکاؤ کر کے اور پھر بلبوں کو شٹور کرنا چاہیے تو یہ جو بیکٹریل ڈیجیز اس سے اس کا بچا ہوتا ہے اس کے والا ایک وائرس ڈیجیز اس میں اور لگتی ہے یلو ڈوارف دا ڈیجیز کازڈ بائی اونین یلو ڈوارف وائرس وائرس ویچ ایج ٹرانسمنٹیڈ بائی انسیکٹ ویکٹر اب یہ وائرس ڈیجیز ہے تو یہ وائرس میں انسیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے پر یا ایک پودے سے دوسرے پودے پہ جاتی ہے تو پتیاں پیلی پڑ جاتی ہے تھوڑی سی جوریاں بھی دیکھنے کو مل سکتی اس میں اور بلکل ساب دکھائی دیتا ہے تو یہ ویکٹر جو انسیکٹ اس کو پھیلاتا ہے اس کو روکنا آشک ہوتا ہے تو سی ویر سٹنن آ پلانٹس یعنی پودہ ایک دم سے بردی اس کے ایک دم سے رک جائے گی چھوٹا رہ جائے گا ٹویسٹ ہو جائے گا پتیاں جو اس کی ٹویسٹ کرنے لگ جائے گی گماؤ دار پتیاں ہو جائے گی اور فلاور شٹوک آگیا ہے تو وہ سیدھا نہیں جا کر جھو جھو آجاتا ہے اس میں بینڈ آجاتے ہیں کئی جگہ پر تو اس طرح سے اس کو وائرس ڈیجیز کو پہچان ہی جاتی ہے پتیاں پیلی پڑنا ٹینڈو فلیٹن اینڈ کرنکل اس میں اوپر جوریان سی پڑنا ایسا دکھائی دیتا ہے تو اس کے نینترن کے لیے کریں گے سوست بیجوں کا پریوک کرنا چاہیے اور روگ آؤٹ انفیکٹری پلانٹس کھیت کا صوبہ شام دیکھتے رہے یدی اس طرح سے پروابید پودے دکھائیں دے تو ان کو نکال باہر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ 0.05 5 منو کروٹو فاس نام کی دو 0.05 پر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو انسیکٹ ویکٹر جو کھیت بلو کروپس جو ہماری کورس میں پیاج اور لسن اس میں مورا اور لیس ساری بیماریاں اور کیٹ دونوں فصلوں میں سمان روپ سے نقصان کرتے ہیں تو ان کا ہم نے عدیان کیا اور اس میں تھوڑا سا اور دیکھنے کے بعد جدی آپ کی کوئی کسی بھی پرکار کی کورس سماندی کیوریز ہے کسی کے پاس میں تو مجھے عوغت کرائے جسے میں ان کا سمادہ کر سکوں نمسکار